ہیلو دوستو تو آپ کا پری ایم پی سٹیڈی چینل پر سواگت ہے اور ہم آج کرنے والے ہیں سامجھ میں گیان ککشہ ساتمی کی جو برگ سیٹ ہے اس کا پورا حل دیکھیں گے اس ویڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پری ایم پی سٹیڈی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور بانکی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہماری پلی لسٹ کو چک کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اپنی دوستو کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اینڈ لائک کیجئے تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا پرسن جو دیا گیا ہے وہ ہے کہ یہ نیملکت پرسنوں کے اتر دیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پر کھنڈ آم ہے ہمارے لئے جو پہلے پرسنے کا آ ہے اس میں دیا ہے پرانی بھابن اماردین آدی تیحاس جاننے کے کس استروت کی روح میں اپیو کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے اس کانسرو کا پرانی بھابن اماردین آدی اتیحاس جاننے کے پرات اتوک استروت کی روح میں اپیو کی جاتے ہیں اس کا اتر ہوگا پھر اسی پرکار سے دوسرے کا بھی ہے اس میں دیا ہے کہ ایلو راکی گفہ ایلو راکی گفہ کے پرسد دکیلاس مندر کی پرمک وشیستہ لکھئے تو یہاں پر اس کی پرمک وشیستہ کیا جائیں گی تو ایلو راکی گفہ میں پرسد دکیلاس مندر کا نرمان نریش کرشن نے پردھم نے پہاڑی کو کاٹ کر کرایا تھا یہی اس کی وشیستہ ہے تو اس کی یہ مینوشیستہ ہو جائے گی اس کے بعد میں ہمارا اگلا جو پرسد ہے وہ ہے کہ آپ سرپنچ یا مہا پور کے چناؤں میں متدان کیوں نہیں کر سکتے تو آپ سرپنچ مہا پور کے چناؤں میں متدان کیوں نہیں کر سکتے تو اس کا اتر کیا ہوگا ہم سرپنچ مہا پور کے چناؤں میں متدان اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ متدان کے لیے نیونتہ مایو اٹھارہ برس کا ہونا آبشک ہوتا ہے تو اس پرکار سے اس کا بھی آنسر ہو جائے گا آئیے دوسرا پرسند دیکھتے ہیں یہاں پر جو اگلا ہے اس میں دیا گیا ہے سماچار پتر میں لیک لکھنا کس مولک عدیقار کا ادھاران ہے اس کے بارے مطارنگے سماچار پتر میں لیک لکھنا بچار ابھی بکتم مولک عدیقار کا ادھاران ہے تو اس کا آنسر یہ ہو گیا اب نیچے دیا ہے اگلا پرسند جس میں دیا ہے دیئے کا چتر کا نام بتائیے تو تھا اس خوکی یوگ لکھئے تو یہاں پر اس کا جو نام ہے وہ ہوتا ہے دکھ سوچا کی انتر تو اس کا نام کیا جائے گا دکھ سوچا کی انتر اور اس کا اپیوک کیا ہو جائے گا دشا بتانے کے لیے دکھ سوچا کی انتر کا اپیوک کیا جاتا ہے اس برکار سے آپ یہاں اس کا انسا لکھ شکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کا اگلا پرشنہ جو ہوگا وہ ہے نیملکت پرشنہ کو تلکیے پرسندہ چار ہے تو اس میں پہلا پرسندہ دیا ہے مدد پردیرے میں سکچا کے پرموک کے اندر ہے کون کون سے تھے مالوہ گجرات کتھا جین پور تھے ٹھیک ہے تو یہ اس کانسر ہو گیا اب اگلا پرسن ہے اس میں دیا چول کالین استعبت کی کلا کی دو ادھرن دیجئے تو یہاں پر چول کالین استعبت کی کلا کی دو ادھرن ہمارے لئے دینا ہے پہلا جو ہے وہ ہے راج راجشور مندر کی اہاتی میں گورم اور گوپورم نامک بسال پر بیش دوار کھانے رمال کر آیا یہ کس کا کیا تھا استعبت کی کلا کا پر مقصہ رن تھا دوسرا تھا تنجور میں راج راجشور مندر تھا گنگے کورڈ چول پورم میں انیک بھبے مندروں ہنرمان کر آیا تو یہ اس کا مطلب دو ادھرن ہو جائیں گے چول کالین استعبت کی کلا کی پھر اگلا پرسن ہے پللاو ساسن کی بھی سستان لکھئے تو یہاں پر پللاو ساسن کی کیا کیا بھی بھی سستان ہیں یہاں پر لکھیں گے تو پہلی دی گئی ہے پللاو برنس کے ساسک سکھا اور دھرم کی سندرکشک تھے تو یہ پہلی اصمتح ہو گئی دوسری ہے راجان دھرم پال نے بکرم سلا بسویدھیالہ میں بدھمٹ کی استحابنا کی تو کیا ہے دوسری ہے راجان دھرم پال نے بکرم سلا بسویدھیالہ میں بدھمٹ کی استحابنا کی تو इس پرکار سے اس کا انصار ہو گیا آگلا تو پرسن پانچ میں دیا ہے دیے گا چتر کا الوق انکریں و پرسنوں کے اتر لگیے تو یہاں پر ایک چتر دیا گیا ہے جس میں سور کے چاروں اور پتھوی کیسے شکل لگا رہی ہے کونسی پوزیشن بھی چکی ہوئی ہے کب کہاں پر ہے اور کونسی موسم بتا رہی ہے اور کونسا دن کب کیا ہو رہا ہے دن رات برابر 21 مارچ اس پرکار سے گریس میں 22 زون 12 دسمبر تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس چتر کو اور اس کی حساب سے اپنی چی دیئے گا پرسنوں کے اتر دیں گے تو پہلا پرسنے دیا گیا ہے وہ ہے برسنے کس تھی کو دن سب سے بڑے ہوتی ہیں اس سمائے بھارت میں کون سیرتو ہوتی ہے تو اتر ہو جائے گا 21 زون تو 21 زون کو سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے اور اس سمائے بھارت میں گریس ملتو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ اس کا انصار ہوگا پھر دیا ہے با میں برسنے دن وارات کس تھی کو برابر ہوتے ہیں اس سمائے بھارت میں کون سیرتو ہوتی ہیں تو یہاں پر دو ڈیٹ ہوتی ہیں جب برابر ہوتی ہیں سال میں دو بار اکیس مارچ تا تھا تیس مارچ کو دن وارات برابر ہوتے ہیں یعنی کی بارہ بارہ گھنٹے کے ہوتے ہیں اس سماعہ بھارت میں سرادرتو مطلب کی اہاں پر تیس دسم ایکیس مارچ کو ایکچولی تیس دسمبر کو سرادرتو تا تھا گریز مرتو اکیس مرتو ہوتی ہے اکرام سا ٹھیک ہے اگلہ پرسن ہے وہ ہے پرسن نمبر سا جس میں دیا ہے دسمبر ماہ میں بھارت میں کون سیتو ہوتی ہے تو سب ہی جانتے ہیں کہ دسمبر ماہ میں بھارت میں سیتو ہوتی ہے تو سیتو اس کا انسر ہو جائے گا اگلہ پرسن دیا ہے وہ ہے پرسن اچھے جس میں دیا گیا ہے بھارتی ہے پرساس نکبستہ کے نمبرسیوں کو ان کے سمکھ سوچی سے ملان کرتے ہوئے صحیح کا نسان لگائیے یہاں پر ہم کیا کریں گے جو بسائے دی گئے ہیں ان کے سامنے ہم سہی کا نسان لگائیں گے اور وہیں پہ جو پولس ہے وہ راجی سوچی کے اندرگتہ آتا ہے اور سکچا جو ہے وہ ہماری راجی سوچی کے اندرگتہ آتا ہے اور سکچا جو ہے وہ سمبرتی سوچی میں آتا ہے مطلق کی اس کے اندر سوچی میں بھی اور راجی سوچی میں بھی اور اس کے بعد میں سوستہ جو ہے وہ راجی سوچی میں آتا ہے اور دوسر انچار جو ہے وہ کے اندر سوچی میں آتا ہے تو یہاں پر اس پرکار سے آپ اس میں ٹک بھار سکتے ہیں تو یہ ہے رہا اور اب ہم کرنے والے ہیں پروجیکٹ برگ جو کی ہے ککھر سادم کی ساماجی بگیان کا تو جو کی پرسن ساتھ میں دیا گیا ہے پرسنوں کے اتر دیئے گئے نردی سانو سرکتی جئے تو مولک عدی کاروں کی مولک کرتبیوں کی سوچی بنائیے تو یہاں پر آپ جتنے مولک کرتب بھی ہوتی ہیں ان کی لئے لکھیں گے تو یہاں پر کچھ یہ رہی اس کے بعد میں اگرہ پرسن جو ہے بودھی آ گیا ہے کہ مطلق کم سے کم پہچھے ستانی بیکٹیوں سے باتشید کر جان کرنے سنکلان اتپند نے اتپند کیے گئے بندیوں کی اُلے لگے گئے تو یہاں پر آپ کے لئے جو پرسن باہ میں دیا گیا ہے وہاں پر اس کے حساب سے آنسہ لگنا ہے ستانی ناغرین کو کن کن مولک عدی کارتبیوں کی جانکاری ہے وہ بتائیں گے آپ تو یہ آپ کے لئے خود سے کرنا پڑے گا پہچھے بیکٹیوں سے بات کر کے پھر ستانی ناغرین کن دوارہ مولک عدی کارتبیوں کے پارلن میں نہیں کرنے کے قرآن اور ان سے باتشید کیجئے تو آسا کریں گے کہ آپ کے لئے جو ویڈیو ہے ہیلپل رہی ہوگی اور آپ نے اس میں سبھی کی آنسہ دیکھ لیے ہوں گے اور اسی طرح سے آپ بھی کریں گے تو اگر آپ نے ہمارے پری ایم پیسٹ ایڈی چینل کو سبسکرائب نہیں کی گا ہے تو کر لیجئے اور اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کیلئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن جرور پریس کیجئے جس سے کہ آپ آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کر سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے جس سے کہ وہ بھی اس ویڈیو کو آرام سے دیکھیں اور اس کے انسہر دیکھ سکیں تو دیکھنے کیلئے دھنیا بات تو تھانکس پور ووچنگ اور دو سبسکرائب میں پھر یہ اسٹیڈی چینل